موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلطانہ ڈاکو قسط نمبر پچیس تیرٹ سنگھ کا ہویلی نمہ مکان ایک کالونی کے سیرے پر تھا اس کے سامنے ایک بہت بڑا میدان خالی پڑا تھا سلطانہ کو پتا چلا کہ تیرٹ سنگھ شادی کی تقریب کے لیے اس میدان کو استعمال کرے گا اس مقصد کے لئے رولز کے ذریعے میدان کو ہموار کیا جا رہا تھا سڑک بنانے والے یہ انجن میدان کو ہموار بنا کر جاتے تو سقے آ کر پانی کی مشکوں سے چھڑکاؤ کرتے میدان بہت بڑا تھا رفتہ رفتہ اس کی زمین پکی سڑک جیسی بنائی جا رہی تھی سلطانہ کو معلوم ہوا کہ اس میدان میں کئی بہت بڑے بڑے شامیانے لگائے جائیں گے جن میں مقام و مرتبے کے حساب سے مہمانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا سب سے بڑا اور نہایت شہانہ قسم کا شامیانہ دھولہ دھولن اور انتہائی اہم مہمانوں کے لیے مخصوص ہوگا میدان کے اردگید کئی مکانات مہمانوں کے قیام کے لیے بھی خالی کرائے جائیں گے میدان کی دوسری طرف سو ڈیٹھ سو کچھ پکے مکانوں پر مشتمل ایک بستی تھی اس میں حبورہ قبیلے کے لوگ آباد تھے اس قبیلے کے جو لوگ اس بستی میں رہ رہے تھے ان کی حیثیت بھی کسی حد تک قیدیوں جیسی ہی تھی لیکن ان پر کوئی خاص سختی تو نہیں کی جاتی تھی ان کی بستی کے گیت خاردار تاروں کا جنگلہ تھا اور انہیں بھی باہر جانے کے لیے پاس لینا پڑتا تھا لیکن نجیب آباد کی قلعے میں رہنے والوں کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ آزاد تھے انہیں معمولی درجے کے چوروچکے شمار کیا جاتا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کسی عورت کی انگلی میں اگر سونے کی تنگ گھٹی ہوتی اور عورت خود بھی اسے آسانی سے نہ اتار سکتی اسے کوئی حبورہ اتار سکتا تھا اور وہ بھی اس طرح کے عورت کو پتہ بھی نہ چلے اس طرح کے قانموں میں حبورہ لوگ بے شک ماہر تھے لیکن کوئی ہتھیار استعمال کرنا انہیں نہیں آتا تھا چاکو یا خنجر تک استعمال نہیں کر سکتے تھے در حقیقت وہ ہتھیاروں سے دور بھاگتے تھے اس بستی میں رہنے والوں کا خرچ ایک طرح سے انگریز سرکاری اٹھا رہی تھی تاکہ وہ لوگ چوری چکاری سے باز رہیں سرکار نے ہر کمبے کو تھوڑی سی زمین دی ہوئی تھی جس پر وہ کاشتکاری کرتے تھے سرکاری افسران سے بیگار لینے کے لیے اکثر انہیں بلالیتے تھے شادی بیعہ اور ایسے دوسرے موقعوں پر وہ مختلف کاموں کے لیے انہیں بلالیتے تھے کئی کئی دن ان سے پر مشقت کام لیتے تھے اور کوئی معافضہ دیئے بغیر رخصت کر دیتے تھے بعض بار اسوخ بنیے بھی ایسا ہی کرتے تھے البتہ وہ بڑی میٹھی زبان میں انہیں معافضہ دینے کا وعدہ کرتے تھے لیکن معافضہ اگر ایک آنا روز تیہ ہوتا تھا تو کام کرانے کے بعد دو پیسے روز کے حساب سے دیتے تھے اور ان کے کاموں میں سو نقص نکال دیتے تھے تیرٹ سنگھ نے بھی سرکاری ملازموں والی روایت برقرار رکھی تھی اس بستی سے پچاس آدمی اس میدان میں کام پر لگے ہوئے تھے جہاں شادی ہونا تھی انہیں جھاریاں صاف کرنا تھی اکثر ہٹانے تھے شامیانوں کے بانس گارنے کے لیے بہت بڑے گڑے کھودنے تھے وہ لوگ روزانہ اس قسم کے کاموں کی سلسلے میں میدان میں آتے تھے شام کو جب وہ واپس جانے لگتے تو تیرٹ سنگھ کے آدمی ان کی تلاشی لیتے کہ وہ کوئی ہوتھوڑا پھاورا یا رسیز غیرہ چھوڑا کر تو نہیں لے جا رہے ہیں میدان کی تیاری جب آخری مراحل میں تھی تو سلطانہ خود بھی ایک بار اس کا جائزہ لینے گیا وہ بھیس بدل کر گیا تھا اپنی گھنی و باروں موچھیں اس نے تراش کر ہلکی کر لی تھی چمکیلی کڑائی والی ایک سفید اچکن اور چولیدار پاجامہ پہنا تھا پیروں میں سریم شاہی جوتی تھی سر پر سفید ململ کی دو پلی ٹوپی تھی وہ مکمل طور پر ایک لکھنے وی نوجوان دکھائی دیتا تھا فرق صرف یہ تھا کہ اس کی جسمانی ساخت میں لکھنو والوں جیسی نزاکت نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس طرف کسی کا دھیان جانا مشکل تھا وہ گھوڑے کو حسب عادت اندہ دھون دوڑانے کے بجائے نہای پرسکون انداز میں دلکی چال چلاتا وہاں سے گزرا اور خواہ سا چکر کاٹ کر میدان کے قریب سے ہی لیکن دوسرے راستے سے واپس ہوا اس دوران بہت سے لوگوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا لیکن ان کی آنکھوں میں معمولی سے تجسس کے سوا کچھ نہیں تھا ان میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کے سامنے سے سلطانہ ڈاکو گزر رہا تھا وہاں سے آنے اور جانے کے دوران سلطانہ کی اقابی نظروں نے پورے میدان اور اس کے گرد و پیش کا مکمل جائزہ لے لیا اسے معلوم تھا کہ تیرر سنگھ اس وقت اپنے دفتر میں تھا اور اس کے شاید وہمو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ سلطانہ اس کے گھر کے این سامنے سے گزر سکتا تھا میدان کے گرد خاردار تارے لگائی گئی تھی صرف اس طرف نہیں لگائی گئی تھی جدر حبوروں کی بستی تھی کیونکہ اس طرف پہلے ہی خاردار تاروں کا جنگلہ موجود تھا میدان میں بڑے بڑے شامیانیں نصب کیے جا رہے تھے پیٹروں میں ایک سلم لٹکانے کے لکڑی کے کھمبے گاڑ دیئے گئے تھے اندر جانے اور باہر آنے کے لیے ایک ہی طرف دو راستہ تھا اس کا روک تیرر سنگھ کی حویلی کی طرف تھا جس حد تک ممکن تھا سلطانہ صورتحال کا جائزہ لے کر دیرے پر واپس آ گیا اس کا اندازہ تھا کہ شادی میں بارا سمیت کم از کم دو ہزار مہمان ہوں گے اور میدان کے اردگد حفاظت کے لیے سینکڑوں پولیس والے تیجینات ہوں گے اس سلسلہ میں سوا مشرعہ کے لیے اس رات اس نے ایک بار پھر سب ساتھے کو اکٹھا کیا سب سے زیادہ غور طلب سوال یہ تھا کہ اس میدان میں داخل کیسے ہوا جائے جہاں تقریب ہونا تھی اگر وہ براہ راست تقریب پر دھاوا بولتے اور اچانک حمل آور ہو جاتے تو بہت زیادہ خوریزی کا خطرہ تھا جس میں اس کے اپنے بہت سے ساتھیوں کی جانے جا سکتی تھی اور یہ سلطانہ کو منظور نہیں تھا کیوں نہ ہم بھی اچھے اچھے قیمتی کپڑے پہن کر بڑے لوگوں کے روپ دھار کر دوسرے مہمانوں کے ساتھ اندر پہنچ جائیں صادق نے تجویز پیش کی ہتھیار ہم اپنے کپڑوں میں چھپا کر لے جا سکتے ہیں یا پھر کانٹے دار تاروں کے پاس باہر کہیں چھپے ہوئے ہمارے کچھ ساتھی ایک خاص وقت پر ہمارے لئے اندر پھینک دیں گے سلطانہ نے چند لمحے اچھے سیویز پر غور کیا پھر غور سے سب کا اجازہ لیا وہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں تھا لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا کے وہ لوگ خواہ کتنے ہی قیمتی اور اچھے کپڑے پہن لے لیکن دو آدمیوں کے سوا کوئی بھی شریف موزد یا بڑا آدمی دکھائی نہیں دے سکتا تھا ان میں سے ایک تو خود سلطانہ تھا اور دوسرا بھورا باقی سب اچھے سے اچھے لباس میں بھی اگر ڈاکو نہیں تو کم از کم مشکوک تو ضرور دکھائی دیتے تاہم یہ بات اس نے اپنے ساتھیوں سے نہیں کہی شاید اس سے ان کی دل شکنی ہوتی اس نے کوئی اور وجہ بتا کر اس تجویز کو رد کر دیا انہوں نے اس امکان پر بھی غور کیا کہ وہ میدان میں کام کرنے والے لوگوں میں سے کچھ کو لالچ دے کر وہاں سے غائب کر دیں اور ان کی جگہ خود ان کے گھروں میں رہنے لگے سلطانہ کے ساتھیوں میدان میں کام کرنے والوں میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا تھا وہ آسانی سے ان کی جگہ لے سکتے تھے لیکن آفائر بتاتے تھے کہ انہیں صرف شادی سے پہلے کے کاموں کے لئے رکھا گیا ہے اور شادی والے دن انہیں میدان کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی وہ لوگ پورا ایک ہفتہ اس مسئلے پر غور کرتے رہے لیکن کوئی حل سامنے نہیں آیا بہت سی تجاویز زیرے غور آئیں لیکن کوئی بھی دل کو نہیں لگی شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور سلطانہ کا اس طرح بڑھ رہا تھا کام جت کام مشکل نظر آ رہا تھا اتنا ہی اس کا عظم مضبوط ہو رہا تھا کہ اسے یہ ضرور کرنا ہے پھر ایک روز اس کے جاسوس ایک ایسی خبر لائے کہ سلطانہ کے دل میں امید کا چراغ روشن ہو گیا اور اس کا ذہن فوراں ہی ایک منصوبے کا تانہ بانہ بننے لگا اس کے لڑکوں نے بتایا کہ شادی میں کھانا کھنانے کے لیے دلی کے ایک بڑے ہوتل کے پچیس بیروں کی خدمات حاصل کی گئی تھی جنہیں شادی سے ایک روز پہلے ٹرین کے ذریعے مراد آباد پہنچنا تھا اس خبر کے ساتھ مزید کچھ ایسی باتیں سلطانوں کو معلوم ہوتی چلی گئی جنہوں نے اس کے لیے منصوبہ بنانا کچھ آسان کر دیا مراد آباد کے ریلوے سٹیشن سے اس مضافاتی قالونی کا فاصلہ خاصا تھا جہاں تیرٹ سنگھ کی حویلی تھی لیکن بیروں کو لانے کے لیے کوئی گاڑی بغیرہ نہیں بھیجی جا رہی تھی انہیں خود ہی کوئی بندوبست کر کے تیرٹ سنگھ کی حویلی تک پہنچنا تھا دراصل تیرٹ سنگھ مراد آباد میں ایسا مشہور آدمی تھا اور چھوٹے موٹے عام لوگوں پر تو اس کا ایسا روب تھا کہ بیرے ٹرین سے اترنے کے بعد جن یکوں میں جا بیٹھتے اور ان سے کہتے کہ انہیں تیرٹ سنگھ کی حویلی پہنچا دیا جائے تو یکے والے چوچ را کیے بغیر پہنچا دیتے اور کوئی پیسہ بھی نہ لیتے یہ خبر تو جاسوسی پر معمور نوجوان لائے تھے پھر گجندر نے بتایا کہ وہ اس روٹل کے بیروں کو ایک مرتبہ دیکھ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ کیسی وردی میں ہوتے تھے وہ سفید شیروانی اور سفید پاجامے میں ہوتے تھے سر پر سیاہ پگڑی اور شیروانی کی اوپر سرخ رنگ کا پٹکا ہوتا تھا جس کا دو بالشت لمبا سیرہ دائیں طرف لٹکتا رہتا تھا اس وردی کی تفصیل سن کر سلطانہ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ اس میں ایک رائفل بڑی آسانی سے چھپائی جا سکتی تھی اور ریلویو سٹیشن پر چونکہ بیروں کو لینے کے لئے کوئی نہیں جا رہا تھا اس لیے وہ غائب بھی ہو سکتے تھے اور ان کی جگہ دوسرے بیرے تیرٹ سنگھ کے ہاں پہنچ سکتے تھے سلطانہ جو جو اس منصوبے پر غور کرتا گیا اس کے خدوخال اس کے ذہن میں واضح ہوتے چلے گئے اور وہ زیادہ پر امید ہوتا گیا ایک نکتے پر سلطانہ کو ذرا تشویش تھی اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑے لوگوں کی اعلیٰ درجے کی تقریبات میں کھانا پیش کرنے کا قطی کوئی سلیکہ نہیں تھا اس زمن میں ان سے کوئی غلطی ہو سکتی تھی جو شروع میں ہی کام بگاڑ سکتی تھی لیکن اس کی یہ تشویش اس وقت دور ہو گئی جب جاسوس لڑکوں میں سے ایک نے بتایا کہ ان بیروں کی مدد کے لئے مرادہ بات کے ایک اچھے ہوتل کے پچاس مقامی بیروں کو بھی آنا ہے انہیں ایک طرح سے دلی والے بیروں کی ماں تحتی میں کام کرنا تھا لیکن سلطانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انہیں ماں تحت بنانے کی بجائے انہی سے سارا کام لے گئے اور انہی کو دیکھ دیکھ کر خود بھی کام کرتے رہیں گے منصوبے کی تفصیلات تیہ ہوتی رہی اور سلطانہ کا اعتمار بڑھتا رہا ساتھیوں کے ساتھ سلہ مشورے سے سلطانہ کو بہت مدد ملی ڈیوٹیہ تقسیم ہو گئی سب نے اپنے اپنے حصے کا کام اچھی طرح سمجھ لیا دلی سے آنے والی میل ٹرین مرادہ بات کے ریلوے سٹیشن پر آ کر رکھی تو پلیٹ فارم پر کچھ زیادہ افراد موجود نہیں تھے تاہم جتنے بھی تھے ان میں سلطانہ کے چار ساتھی بھورے سادق سرجو اور نگیشر بھی شامل تھے تاہم وہ باقی لوگوں سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے ان کے کندوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھی اور کمر کے گرد گولیوں کی پیٹیاں بدی ہوئی تھی اپنے لباس اور وضع قطع سے وہ کسی نواب یا تھاکر کے ذاتی محافظ دکھائی دے رہے تھے انہوں نے جب ٹرین کے ایک کمپارٹمنٹ سے کتار کسی صورت میں بہت سے آدمی اتر دے دیکھے تو وہ فوراں سمجھ گئے کہ وہ ہی ان کے مطلوبہ لوگ ہیں فیلحال وہ عام لباس میں ہی تھے وہ اتر گئے پلیٹ فارم پر ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک آدمی ان کی گنتی کرنے لگا وہ ان کا سربراہ معلوم ہوتا تھا اپنی لمبی اور گنی دھاری کی وجہ سے وہ کافی حد تک گھرے سے مشابہ دکھائی دے رہا تھا انہوں نے اپنے اپنے ٹرنگ فرش پر رکھ لیے تھے اور پھر واپس میں باتیں کرنے لگے غالباً وہ سٹیشن کی حدود سے باہر جا کر یکے قرائے پر لینے کا ارادہ کر رہے تھے اسی لمبے بھورا اپنے تینوں ساتھیوں اس میں آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچ کر حد تل امکان محذیبانہ لہجے میں بولا بھائی صاحب سراج الدین آپ ہی ہے نا اس نے اس شخص کو مخاطب کیا تھا جو باقی چوبیس افراد کا سربراہ معلوم ہوتا تھا اس شخص نے ذرا چونکر بھورے کی طرف دیکھا وہ شاید بالکل توقع نہیں کر رہا تھا تاکہ مرادہ بار کے رینوے سٹیشن پر سب مو دھیرے کوئی اس کے نام سے مخاطب کرنے والا بھی موجود ہوگا جی ہاں میں ہی سراج الدین ہوں اس نے شاید غیر ارادی طور پر سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے کہا بھورے کی شخصیت خاصی باروب تھی اور اس وقت وہ ملیشہ کی شلوار کمیز فوجی جیسی لال ٹوپی اور ریفل وغیرہ کے ساتھ اور بھی زیادہ باروب لگ رہا تھا آپ لوگ دلی کے اوبرا ہوتل سے ہمارے مالک تیرٹ سنگ جی کی بیٹی کی شادی میں کھانے کے انتظام میں ہاتھ بٹانے کیلئے آئے ہیں نا بھورے نے مزید تصدیق چاہی اس نے یہ مقالمے بولنے کی کافی مشک بھی کی تھی جی جی سراج الدین نے تیزی سے سر ہلایا لیکن آپ اس نے سوالیاں انداز میں چاروں کو دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا ہمیں مالک نے آپ کو لانے کیلئے بھیجا ہے تشریف لائیے باہر گاڑی کھڑی ہے بھورے نے باہر کی طرف اشارہ کیا مگر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ کوئی ہمیں لینے نہیں آئے گا سراج الدین الجھن زیادہ لہجے میں اٹھک اٹھک کر بولا جی ہاں پہلے تو یہی تیہ ہوا تھا بھورے نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن رات کو مالک کو خیال آیا کہ یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا اب آپ چاہے شادی میں بیروں کے طور پر کام کرنے آئے ہیں لیکن آپ کی حیثیت مہمانوں والی بھی تو ہے نا اور پھر آپ کافی دور سے دوسرے شہر سے آ رہے ہیں اس لیے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو لینے سٹیشن پر بھی نہ جائے بس پھر رات ہی انہوں نے ہمیں حکم دیا ہماری ڈیوٹی لگا دی پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کندے اچھکائے آپ کو تو ایسی باتوں کا تجربہ ہوگا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں جی ہاں جی ہاں سراج الدین نے تائید میں سر ہلایا تمام بہرے اب اس بات پر خوش شر مطمئن نظر آ رہے تھے کہ کوئی انہیں لینے آ گیا تھا بھورے اور اس کے تینوں ساتھی باہر کی طرف روانہ ہوئے تو تمام بہرے بھی اپنے اپنے ٹرنک اٹھا کر ان کے پیچھے چل دئیے وہ سب باہر آئے تو چند سیلیاں اتر کر انہیں کچھ فاصلہ پیدلتا کرنا پڑا ریلوے سٹیشن سے کچھ دور درختوں کی آڑ میں ایک لاری کھڑی ہوئی تھی بہرے جب لاری کے دو دروازوں سے اندر پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر ذرا عجیب سا تو لگا مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی کہ دونوں دروازوں کے پاس اندر دو دو ریفل بردار کھڑے تھے ایک آدمی گگلی سیٹ پر ڈرائیور کے پاس پیٹھا تھا اس کے کندے پر بھی ریفل نظر آ رہی تھی اور وہ ڈرائیور کی کچھ زیادہ ہی قریب ہو کر پیٹھا تھا بہرے بیچارے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ڈرائیور کے قریب بیٹھا ہوا آدمی جس کی وہ صرف پوچھ دیکھ پا رہے تھے اس وقت کا سب سے بڑا ڈاکھو سلطانہ تھا جس کا نام سن کر دولتالے لوگ کامپنے لگتے تھے انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے تھے کہ سلطانہ کے ہاتھ میں اس وقت ایک خوفنا خنجر تھا جو اس نے ڈرائیور کی پسلیوں کے نیچے لگایا ہوا تھا بہرے یہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کالے اور سفید رنگ کی یہ لاری مراد آباد سے قریبی قسموں کے لئے چلتی تھی اور اس کے شہر سے باہر ایک سلک پر چند مسافر اس کے انتظار میں کھڑے تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ آج انہیں دھگنا کرایا دھگنا انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کمپنی کی دوسری لاری میں انہیں جگہ ملے گی سلطانہ اور اس کے ساتھوں نے چند گھنٹے پہلے یہ لاری اس کے عدے سے اغوا کی تھی اور چونکہ ان میں سے کوئی بھی بس کوئی اور گاڑی نہیں چلانی آتی تھی اس لئے انہیں خنجر کی نوک پر ڈرائیور کو بھی ساتھ رکھنا پڑا تھا بیروں نے سکون کی ساس لیتے ہوئے نشیستیں سنبھال لی وہ دل ہی دل میں اس بات پر بھی خوش تھے کہ انہیں خاص احتمام سے لے جایا جا رہا تھا بیروں کے بہتتے ہی بس کے دونوں دروازے بند ہو گئے اور وہ ہلکی سی کھٹ رہا ہٹ کے ساتھ آگے روانہ ہو گئی بس ٹرائیور کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے بس سمیت اغوا کرنے والے کون تھے ریلوے سٹیشن سے اس کی بس میں سوار ہونے والے کون تھے اور اب انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا وہ تو بس اپنے برابر بیٹھے آدمی سے سرگوشیوں میں ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہا تھا اس آدمی کے خنجر کی نوک اس کے پہلو میں چوب رہی تھی جب بس کو چلتے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا اور کسی آبادی کے آثار نظر آنے کے بجائے مراد آباد کے آبادی کے آثار مدوم ہوتے بھی خاصی دیر گزر گئی تو سراج الدین نے ذرا قسمکانہ شروع کیا وہ سال دیر سال پہلے بھی ایک بار مراد آ چکا تھا اسے کچھ ہی لگ رہا تھا کہ وہ مراد آباد جانے کے بجائے اس سے کہیں دور جا رہے تھے اور اب تو بس کسی پکی سڑک پر چلنے کے بجائے کچھے راست پر دھول راتی جا رہی تھی اب دن کا اجالہ بھی پھیل چکا تھا اور ارد گرد کے منظر صاف تکھائی دینے لگا تھا دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آنے کے بجائے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو گیا تہم دوسرے بیروں نے شاید اس طرح توجہ نے ہی دی تھی وہ آرام سے پھیل کر بیٹھے ہوئے تھے اور اونچی آوازوں میں ایک دوسرے سے گبشپ کر رہے تھے آخر کار بس کچھے راستے سے بھی ذرا نشیب میں اتر گئی اور ایک ٹیڑی ملی ناہموار پکڑنڈی کے ذریعے جنگل میں داخل ہو گئی اس کی رفتار بہت کم ہو گئی اور وہ ہچکولے کھاتی ہوئے آگے بڑھنے لگی کہیں کہیں دائبہ کھڑکوں کے شیشوں اور کبھی چھت سے باز درختوں کی شاخیں ٹکرا رہی تھی اب سراج الدین کو تشویشناک صاف ظاہر ہونے لگی وہ اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر آگے کو کسکر بیٹھ گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے اگلی سیٹ کا پشتہ تھام لیا تھا اور کسی خوفزدہ پرندے کی طرح دائیں بھائیں سر گھما کر کھڑکوں سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا پھر اس نے بس میں چاروں طرف نظر دوڑائی کونے خدروں میں اور سیٹوں کے پیچھے آٹھ بندوق بردار مستعید کھڑے تھے اور ان پر سب نظر رکھے ہوئے تھے سراج الدین کو زیادہ مسترب ہونے کے بعد وہ سب سرخ سرخ سی آنکھوں سے اسے گھورنے لگے تھے انہیں گویا سراج الدین کا یوں بے چان نظر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کی پیشانیوں پر شکنیں ابرائی تھی جو ان کی ناغواری کو نشاندہی کر رہی تھی ادھر اگلی سیر پر جو شخص ڈرائیور کے کندے سے کندہ جوڑے بیٹھا تھا اس نے ایک بار بھی بڑھ کر ان لوگوں کی طرف دیکھنے کی زہمت نہیں کی تھی سراج الدین کو اب یہ سب کچھ بہت پورسرار لگ رہا تھا اس کے جسم میں خوف کی ایک سرسی لہر دوڑ گئے وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے لیکن وہ یہ سوال بھی زبان پر لانے کی جردت نہ کر سکا بس اس پکڈنڈی پر ڈیڑھ دو میل کا فاصلہ طے کر چکی تو آگے راستہ اتنا تنگ ہو گیا کہ بس کا اس پر چلنا ممکن نہ رہا تب بس رک گئی اور رائفل برداروں نے اپنی رائفلیں سیدھی کر لی بھولے نے سب لوگوں کو بس سے اترنے کا حکم دیا ڈرائیور نے بس کا انجن بند کیا تو سلطانہ نے چابی ڈیش بورٹ سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال دی اب تمام بیرے اپنی خوشگپیاں بھول چکے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں ساپ سونگ گیا ہو اب ان لوگوں نے سلطانہ کی شکل بھی دیکھ لی اور نہ جانے کیوں وہ کچھ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے رائفل برداروں کو گھیرے میں مزید کچھ فیصلہ انہوں نے پیدل تے کیا پھر وہ ایک کھلی جگہ میں پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا سا خیمہ لگا ہوا تھا یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے بھائی صاحب سراج نے آخر لرزہ سی آواز میں پوچھی لیا فی الحال آپ اسے ہی تیرت سنگ کی حویلی سمجھیں بھورے نے خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا معزید سامین کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہی اردو داستان اللہ حافظ